اسلام علیکم ناظرین اکرام پاکستان کے گلوکار جو بڑی شہرت بھی رکھتے ہیں راحت فتح علی خان ان کے تشدد کی ویڈیو سامنے آ چکی ہے ایک تو یہ ان لوگوں کو جواب ہے جو اہل دین پر ہمیشہ تانے کستے رہتے ہیں اور ان کو بدنام کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ شدت پسندی دراصل اسلام سے پھوٹتی ہے دین سے پھوٹتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ موسیقی روح کی غزہ ہے اور یہ جو موسیقی اور گلوکار لوگ ہوتے ہیں یہ محبت کے امن کے پیامبر ہوتے ہیں یہ دنیا کو بڑا حسین بناتے ہیں چنانچہ ایک تو ان لوگوں کو جواب مل گیا ہے کہ بطور انسان غلطی کہیں بھی ہو سکتی ہے اسلام کو بدنام کرنا بند کرنا چاہیے اب پھر جس چیز کے لیے وہ شدت پسندی برتی گئی جو تشدد کیا گیا وہ بجائے خود ایک عجیب و غریب چیز ہے وہ ایک بوتل کی تلاش میں رہت فتح علی خان صاحب دیکھے جا سکتے تھے ویڈیو میں وہ جس نے بھی ویڈیو بنائی ہے تو اس بوتل کی طلب اور تڑپ میں اس تیشنگی میں جس قدر تشدد کیا گیا پھر اس کے بعد ایک ویڈیو بھی سامنے آئی جس میں بتایا گیا وہ شخص بھی کھڑا ہو گیا اس کا باپ بھی کھڑا ہو گیا کچھ اور لوگ بھی کھڑے کر لیے گئے اور پھر بڑی ایک پلینڈ قسم کی خوبصورت قسم کی کہانی سنائی گئی سب سے پہلے کہا گیا کہ یہ جی بوتل جو تھی یہ لوگوں نے غلط سمجھا ہے کہ کچھ اور طرح کی بوتل تھی بلکہ یہ تو پیر صاحب سے دم کرائی گئی ایک بوتل تھی ہمارے ہاں اس طرح کی چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو اس طرح کی بوتلیں کبھی ان کو شہد کی بوتل کا نام دے دیا جاتا ہے کبھی ان کو پیر صاحب کے پڑے ہوئے بوتل کا نام دے دیا جاتا ہے نبی کائنات نے وارن فرمایا تھا کہ میری امت میں کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو شراب کا نام بدل کر شراب پیئیں گے سب سے پہلے پاکستان میں اس شراب پر جو پابندی لگائی گئی وہ وزیراعظم بھٹو نے لگائی ناظرین اکرام یہاں میں یہ بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ شراب کے بارے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت واضح طور پر فرما دیا ہے اور یہ بہت بڑی وارنگ ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں لیکن شراب سے کنارہ کچھی اختیار نہیں کرتے نبی کائنات کا ارشاد ہے کہ اللہ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے یہ اہد کر رکھا ہے ان لوگوں سے جو شراب پیئیں گے ان کو قیامت کے دن شراب شراباں تہورا یعنی جنتی مشروب نہیں ملے گا بلکہ انہیں تینت الخبال یعنی وہ نہر جس میں جہنمیوں کی آلودگی ان کی گندگی ان کی پیپ بہتی ہے وہ مشروب ان کو پلایا جائے گا اناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں ڈاکٹر رمیش کمار نے ایک دفعہ یہ بات کی تھی کہ آئین پاکستان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ غیر مسلم اقلیتیں اپنے تہواروں پر اور اپنے مذہبی معاملات میں شراب پی سکتے ہیں اس نے کہا تھا کہ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ شراب تمام مذاہب میں حرام ہے لہٰذا اقلیتوں کے نام پر ہمیں بدنام کرنا چھوڑ دیا جائے اس طرح کی ریسرچز بھی سامنے آئی ہیں کہ چونکہ پاکستان میں قانونی طور پر غیر مسلم شراب کا پرمٹ حاصل کر سکتے ہیں چنانچہ اس طرح کی ریسرچز بھی موجود ہیں کہ بہت سے مسلمان ان غیر مسلموں کو اپنے ہاں ملازم رکھتے ہیں اور ان کے نام پر شراب کے پرمٹ جاری کرواتے ہیں اور ان کا بعض دفعہ تو کوئی اور کام بھی نہیں ہوتا صرف یہی ملازمت ہوتی ہے کہ ان کے نام پر پرمٹ لیے جاتے ہیں چنانچہ یہ غیر مسلم بھی اقلیتیں بھی آپ کے فلور پر اسملی کے فلور پر کھڑی ہو کر کہہ چکی ہیں کہ ہمیں بدنام کرنا چھوڑ دیجئے ہمارے نام پر شراب کا گھرونہ کاروبار پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے بہرحال ناظرین اکرام میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں ان بزرگوں کی محنت کو ان علامہ کی محنت کو جنہوں نے اسلام کی خاطر کوشش کی اور ان کی محنت سمر آور ہوئی چنانچہ آج کوئی بھی شخص شراب کو شراب کہہ کر اس معاشرے کے سامنے پیش نہیں کر سکتا یہ سارا عجر و سواب ان کو جاتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ